بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنور بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کی تمام پریشانییں ختم کرتے اللہ باق آپ کو صدا سلامت رکھے اللہ میاں کبھی بھی تک تطریفوں سے آپ کو دور رکھے اور عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیاب کریں آج جو میں آپ کے ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے جو آپ بیٹے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو نبوت ملی تھی آج میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک کہنا میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو تحیبی بتایا کہ کئی لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا ٹھیک کہنا تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرتوں کے کیا کیا وسیلے تھے کیا کیا ان کے مطلب کے زبردست کام تھے اللہ باق نے ان کے پر کیا کیا نیم دے مہربانیے کی اور انہوں نے ہماری لیے بہت سی قربانیے دیں حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کا اصل نام اخوانوخ ہے ایک روایت میں اخوانوخ ہے اور ایک روایت میں اخنوخ ہے ٹھیک ہے حضرت عدریس علیہ السلام پر تیس صفحے ناصل ہوئے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام پر تیس صفحے ناصر ہوئے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا سب سے پہلے قلم حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے بنایا سب سے پہلا نجوم کا علم علم نجوم کو جاننے والے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام ہی تھے سب سے پہلے روٹی کا جو طریقہ تھا وہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا سب سے پہلے روئی کا کپڑا حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا سب سے پہلے ہتھیار حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے اب اسی بات سے حساب لگانے کہ جو روئی تھی یعنی کارٹن جسے کپاس بھی کہتے ہیں وہ خود عرصے سوچے کتنی عرصے سے کتنے ہزاروں کوروں سال پہلے سی وہ تھی ٹھیک ہے نا تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا جو حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد آئے تھے تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا بنایا تھے تو سوچیں کہ کپڑے کی رات کب سے ہوئی بھی ہے سب سے پہلا ہتھیار حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا حضرت عدریس علیہ السلام کو عدریس کہنے کی وجہ کیا تھی حضرت عدریس علیہ السلام نے سب سے پہلا کتاب کا درست دیا تھا تو اس وجہ سے انہیں عدریس کہا گیا درست دینے والا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عدریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب ہوئی تھی یعنی ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے کب ہوئی تھی شبہ میراج میں چوتھے آسمان پر یہ وہ انفرمیشن ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو بتا ہونی چاہئے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حضرت عدریس علیہ السلام نے عالم انسان کو کتنے طبقوں میں تقسیم کیا تین طبقوں میں تقسیم کیا تھا کاخن بادشاہ اور ایک طبقہ ہے رغبت حضرت عدریس علیہ السلام نے دنیا کے مختلف حصوں میں کتنے بادشاہ مقرر کیے چار بادشاہ مقرر کیے گئے تھے ایواز زوس اسکلیس زوس امون یا الواز امون ٹھیک ہے یہ دونوں طرح کے نام ہیں دونوں میں سے روایتوں میں دونوں ہی آئے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا زوس الواز ٹھیک ہے ان دونوں میں سے سوچیں کتنے زبدس کتنے پیارے نام ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اب وہ جو نام ہیں سوچیں وہ نام بھی کتنے پیارے تھے اب جو نام ہیں وہ بھی بہت پیارے ہیں یعنی سے ہماری نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نینانوے نام ہیں اللہ بھا کے نینانوے نام ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بہت زیادہ ان کی برکات کے بارے میں بتایا اور آنے والی جو ویڈیوز ہوں گے ان میں بھی ان کی برکات کے بارے میں بہت زیادہ بتایا جائے گا میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وزائف چھوٹے چھوٹے علم اور جو عمل ہیں وہ بتایا کروں گی تاکہ آپ کرنے میں آسانی ہو بہت آپ لوگوں کو مشکل لگ رہے تھے تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے علم کے بارے میں بتایا جائے حضرت عدریس علیہ السلام کی ختمہ کس نے کی آپ مختوم تھے ٹھیک ہے سب سے پہلے غلام کس نے بنائی حضرت عدریس علیہ السلام نے سب سے پہلا نابطول کا طریقہ کس نے اجاز کیا تھا حضرت عدریس علیہ السلام نے کسی انگریز میں نے کیا کسی نے نہیں کیا حضرت ہمارے نبیوں نے کیے تھے ٹھیک ہے کوئی بھی کہے کہ ہم نے یہ طریقے نہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری ورسے میں ہیں ہمارے نبیوں کی طرف سے ہمیں ادا کی گئی ہیں سب سے پہلے حضرت عدریس علیہ السلام نے نابطول کا طریقہ اجاز کیا تھا کلو آدھا کلو کمی پیشی انہوں نے کی تھی ٹھیک ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے کتنی عمر پائی تھی بیاسی سال حضرت عدریس علیہ السلام نے بیاسی سال عمر پائی تھی سورہ مریم میں حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر کس طرح کیا گیا اللہ پاک نے فرمایا اور اس کتاب میں عدریس کا ذکر کرو ایک ریاست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اس کو ہم نے بلند مقام پر بٹھایا یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ مریم میں حضرت عدریس کا ذکر سورہ مریم میں بھی آپ کو ملے گا آپ وہاں پر جب سورہ مریم کی جب سورت پڑھیں گے ساتھ اس کا ترجمہ لازم پڑھا کرے تھا کہ آپ کو بتا لگے کہ اللہ پاک میں کیا باتیں فرمایے اکسر دفعہ لوگ قرآن پاک پڑھ لیتے لیکن کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا ترجمہ بھی لازم پڑھا کرے تشریف میں بہت ہمیں معلوم ہوتی ہیں بڑے بڑے علماء اکرام نے نبیوں نے بہت میند کی ہوتی ہے صحابہ اکرام کی باتیں ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ تشریف میں آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پھر مکمل چیز کا پتہ لکھتا ہے قرآن پاک کے جب ترجمہ کو پڑھتے ہیں تو تھوڑا بہت ذہن میں آتا ہے کہ اس سے اس چیز کا کیا تعلق تھا کس طرح یہ واقعہ پیش آئے تو مکمل تشریف میں پھر واقعی آتا ہے قرآن پاک کی تشریف بھی لازمان پڑھا کرے تھا کہ آپ کو مکمل آپ کو ایمان روشن ہو حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی جو اپنی شریر اور نا فرمان کو ان سے تنگ آ کر ایک روایت کے مطابق مصر کی طرف ہجرت ہجرت جو ہے فرمائی تھی سب سے پہلے جہاد حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے کیا حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے قبیلہ بنو قابل سے جہاد کی تھی سب سے پہلے جہاد حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے کی تھی اسی انفرمیشن کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ کیار لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا بہت پیاری پیاری انفرمیشن ہے اللہ پکہ آپ کو توفیق دے سننے کی بھی توفیق دے پھلانے کی بھی توفیق دے میں چاہتی ہوں جتنا بھی علم میرے پاس ہے جتنا بھی میں نے بھی پڑا ہے تو وہ آپ تک پنچھایا جائے میرا عظم بہت بلند ہے ٹھیک ہے اور میں چاہتی ہوں میرے عظم کے ساتھ جتنی بھی لوگ چاہے دو ملیں چاہے دس ملیں چاہے سو ملیں چاہے ہزاروں ملیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایمان ایسا روشن ہوں میری باتوں سے میری باتوں سے اتنا اس کا ایمان روشن ہوں کہ وہ ایک دم سے اللہ چاہے میں خود تو نہیں تو بنو اس بلا کہتی کہ میں بڑی بہت بڑی ہوں بہت بزرگ ہوں یعنی میں ولی ہوں یا تو بنو اس بلا نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی نیک بندی ہوں پڑتی ہوں آپ لوگوں کو سناتی ہوں جو میرے دل میں ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں جو میرا عظم ہے وہ میں آپ تک پہنچانا جو میرا اسلام ہے میرے اللہ نے جو ہم تک مجھے علم دیا ہے اشاءاللہ اللہ نے مجھے ہمت بھی ہے تو میں کوشش کروں گے اور تک ہمیشہ اپنی جتنی بھی انفرمیشن ہے لازم میں پہنچاتی ہوں ایک میں چھوٹا آپ کو پیارا سے ایک واقعہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سناتی جاتی ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور تھا شاید آپ لوگوں نے بھی شاید سوران ہوگا نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل رہے تھے یا صحابہ اکرام نے بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کی تو ایک عورت تھی تو اس نے کہا کافر عورت تھی وہ کہنے لگی کہ آج میں توبہ نعوذ بلہ جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج توبہ نعوذ بلہ توبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معاف کرے تو ان کو مطلب کہ ان کا قتل کر دوں گی یا اس طرح کا اس نے اپنے ذہن میں رکھا توبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معاف کرے توبہ نعوذ بلہ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے وہ اس نے ایک کپڑے کے اندر کوئی ایسا اوزار چھپایا ہوا تھا توبہ نعوذ بلہ تو وہ ساتھ لے کے جا رہی تھی دل میرا سجھاتے وہ بہت تکلیف میں آتا ہے دکھتا ہے کہ ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے من میں لوگوں نے اس طرح زہر بھر دیا کہ اس نے غلط سوچنا شروع کر دیا ہمارے نبی کے بارے میں تو آپ کو وہ جو خاتون تھی وہ رستے سے گزر رہی تھی تو ایک جگہ تھکے بیٹھ لی تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزر رہے تھے تو پہاڑ کے پر آس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ باقصم مطلب کے پڑھائی کرتے تھے یا پہاڑ کی دوسری سائیڈ پر وہ رہتا دی تو وہ کہنے لگی کہ اس پہاڑ پر مینے جانا ہے ہم تو آس صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چلیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تو وہ آس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھولی تو تھوڑی دیر چلی تو تھک گئی تو آس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور جو پہاڑی تھی اس کے اوپر چلنے لگ پڑے چلتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں میں سے خون برسنے لگ گیا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میرے نبی پاؤں صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہم پر ہمارے پر مہربانیے کی ہے ہمیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تھوڑا سا اپنے امتی ہونے کا ہمیں فرض نبانا چاہئے کہ ہم اپنے نبی کی جو سنتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان کے پر تھوڑا ستو ہم قدم رکھیں تو وہ خاتون جو عورت تھی جو کافر عورت تھی وہ کہہ رہے لگی کہ مجھے نیچے اتار دیں آپ کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے آپ کو انہیں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتائی کیونکہ آس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الہم تھا آس صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ خاتون کس وجہ سے آ رہی ہے یا امہ کس وجہ سے آ رہی ہے تو جب وہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نیچے اتارا تو اتر کے جب وہ جو مائی تھی یا جو امہ تھی وہ کہنے لگی کہ میں میں اس محمد کو تو با ناؤز بللہ تو با استقفر تو مطلب کہ ان کو زخمی کرنے آئی ہوں یا جو میرے مجھ سے تتنا بڑا الفاظ نہیں نکلتا تو اس میں ایسے بات کی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں وہ عورت یا وہ بی بی یا امہ تھی جو بڑی تھی کافر تھی اسی وقت مسلمان ہو گئی اور اسی وقت رونے لگ پڑی اور اپنے اوپر ہائی وائے کرنے لگ پڑی کہ یا اللہ یا میرے میرے نبی اتنے بیارے تھے کہ ان کا چہرے مبارک کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی کہنے لگی کہ میں بہت بد وقت ہوں میں بہت ظالم ہوں کہ میرے ایسا سوچا دی مجھے معاف کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا بلکہ ان کو کھانا بھی کھیایا اور پھر ان کو لیچے بھی چھوڑ کر آیا یہ میرے نبی کا یہ میرے نبی کا اسلام ہے یہ میرے نبی نے ہمیں جو ہم جو سیکھتے ہیں یہ سکھایا ہے یہ نہیں سکھایا کسی بڑے کو سڑک تک نہ ہم کراس کراسکے ہم گزر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پہلے خون گزر جائیں کسی کو کیا گزارنا ہمارا وقت گزارا ہے ہمارا نہیں ہمارا وقت تب شروع ہوا جب ہم نے ان کو رستہ دکھایا ہم نے ان بزرگوں کو رستہ دکھایا آج بہت سے جو گھر والے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں بہت سے ایسے بیٹے ہیں جو ایسے کرتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گے کہ اپنے والدین کی تھوڑی سی دکھر مسکم ان کے تمہیں پیدا کیا ہے تھوڑا سٹون کو اس چیز کا سلہ دے دو ٹھیک ہے ہمارے نبی کی تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہی اپنا نشروع کر دو خوٹی تھوڑا تھوڑا کرتے بلند ایک سمندر تیار ہو جائے گا اور آخرت میں بخشیش کا سماہ تیار ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں بہت چھوٹا سا بہت پیارا سا واقعہ تھا میں نے سوچا میں اپنے سسکرائبر سے اپنی بہن بھائیوں سے شیئر کروں اللہ پاکہ آپ کو بھی توفیق دے میں نبیوں کی انفرمیشن آپ تک پنچھا رہی ہوں آپ کا کام ہے کہ اللہ پاکہ آپ کو اتنی حمد دے کہ میں یہ تمام انفرمیشن جو انسی ہے نبیوں پیغمبروں کی جو انفرمیشن ہے جو ان کے متعلق معلومات ہے یہ آپ اور لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کا بھی ایمان روشن ہو اور ہماری مسلمان جو نہیں بھی مسلمان ہیں ان تک بھی یہ باتیں پتہ لگے تو ان کا ایمان روشن ہو اور وہ مسلمان ہو جائے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ایک انسان کو مسلمان کرنا پوری خلقت کو مسلمان کرنا ہے ایک انسان کی جان بچانا پوری خلقت کی جان بچانا ہے ایک انسان کو موت کے گاڑ تو بانوز بلا اتار دینا پوری خلقت کو مار دینا ہے اسی کے ساتھ پیغام کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سے در خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائی مہربانی ایک لائک کر دیا کرے تک کہ میرا حوصلہ افزائی ہو میری چینل کو لازمین سسکرائب کرے آنے والی بہت نیا بہت اچھی چی ویڈیو واقعات عملیات اور وظائف کے پر